موسیقی اگریمنٹ کیا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا لیکن جب پی ٹی آئی نے بات کی تو وہ اس سے انکاری ہو گئے اب پھر جو ہے پہلے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہاں پہ دھاندلی کا شور مچایا گیا اب پھر کراچی کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ رہنے ٹو فورٹی نائن میں تو وہاں پہ اب نون لیگ جو ہے اس نے پھر دھاندلی کا شور مچا دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب پھر دھاندلی ہو گئی ہے تو اگر اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے اس کی طرف بھی یہ نہیں آ رہے اوپن جو شو آف ہینڈ ہے اس کی طرف نہیں آ رہے اور دیگر بھی جو ریفارمز لانے کی کوشکاری حکومتی جس طرح ابھی فواد حسن فواد اور باوروان نے بتایا کہ فورٹی نائن امینڈمنٹس وہ لے کے آ رہے ہیں اس کا بل لے کے آ رہے ہیں جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اس کے اندر اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ہے پھر نادرہ جو ہے اس سے ڈیٹا سے استفادہ کیا جائے گا اور اس طرح کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت ساری اس میں امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ساٹھ دن تک وہ حلب نہیں اٹھاتا تو وہ ہو جائے گا ڈسکوالیفائی پھر اس طرح جو پارٹی بھی کو اگر ہوگی تو کم از کم بیس ہزار اس کے عراقین ہونے چاہیے اس کے ممبران کی جداد ہونی چاہیے جو ریجسٹر اگر پلو پلٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جس طرح شوہ فینڈ کی بات کی جائے سینڈ کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی کچھ اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک اگ اگر سادہ اکثریت سے باقی سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن اگر سینڈ کے الیکشن کو شوہ فینڈ کے ذریعہ آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیم چاہیے اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو دو تائی اکثریت چاہیے چونکہ آرڈی معاملہ یہ پریزیڈنشل آرڈینیس بھی آیا مشروط اور اس کے بعد سپریم کورڈ میں معاملہ آیا اور سپریم کورڈ نے قرار دیا کہ یہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے اس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے معاملہ تو آئینی امینڈمنٹ کے لیے دو تائی اکثریت چاہیے جب بیچ میں یہ شک ڈال دی گئی ہے تو فورٹی نائن جو امینڈمنٹ ہے شاید وہ اب یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے جب تک اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آتے تو اب یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یعنی اپوزیشن ایک طرف تو جب وہ دھاندلی کی بات بھی کرتی ہے لیکن جب اس کو سسٹم کو ٹرانسپرینٹ برانے کی حکومت کوشت کر رہی ہے تو اس حوالے سے وہ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں کیونکہ اس کی بڑی وجہ جی ہے کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کسی صورت راضی نہیں ہوگی پیپلز پارٹی بھی شاید مان جائے لیکن نون لیگ نہیں ماننے گی کیونکہ انہوں نے بہت سارے جو ووٹ ہیں جالی بھی بنوائے ہوئے ہیں اور پھر جس طرح مردہ جو لوگ ہیں ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوتے رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اور ایک ایک بندے کے کئی ووٹ بھی کاس کروا جاتے ہیں اور ایک ہلکے کے بجائے کئی ہلکوں میں ان کو کاسٹ ووٹوں کو کروایا گیا اور اس کی ماضی میں بہت سریعی ایسی چیزیں ایویڈنس بھی سامنے آئیں اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ دیکھا آپ نے فوری طور پر شہباز شریف صاحب نے رولہ ڈال دیا کہ جناب یہ تو کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے تو جب آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ دھانگلی کا شور کیوں مچاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ٹو فورٹی نائن میں جو بات ہو رہی ہے اس پہ نون ل کی جانب سے نواز شریف صاحب ایون کے میدان میں آگئے ہیں جس طرح پہلے مریم صاحبہ شاہد کا کان عباسی سرانہ سنا اللہ اور دوسری جانب نیر بخاری فرط اللہ بابر بلاول پوزرداری سعید غنی ناصر شاہ وہ سارے میدان میں اور ادھر سے یہ نون لیگ کی کیارد میدان میں ہیں اور اب اس کے اندر جو حدف تنقید ہے وہ پی ٹی آئی یا الیکشن کمیشن نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو حدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس نے نون لیگ کا منڈیٹ چورایا ہے اور چھوٹے سے فائدے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنے حصولوں پر سبجوتہ کیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس نے ڈچ کیا ہے پی ایمل این کو نواز شریف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جب چالیس پرسنٹ جب ووٹ کاسٹ ہوئے جب ٹرن اوٹ تھا فورٹی پرسنٹ تو اس وقت پی ایمل این کے چونتیس زار تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ زار تھے اب وہ کہہ رہے ہیں جب سیون پرسنٹ جو ٹوانٹی ون پرسنٹ جو ہے ٹرن اوٹ ہے تو اب پیپلز پارٹی کے چالیس پرسنٹ جب تھا اس وقت ان کے ساتھ زار تھے اور جب ٹوانٹی ون پرسنٹ ہے تو اس وقت ان کے ووٹ سولہ ہزار سے تجاوز کر گئے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو عام آدمی جو ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور ہمارے چونتیس زار سے ووٹ کام ہو کر پندرہ ہزار چار سوٹھتر رہ گئے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا کام کر دیا پیپلز پارٹی نے کون سی دودھ اور شہد کی نہرے بہا دی کہ اتنے زیادہ ان کے ووٹوں میں اضافہ ہو گیا اور خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں دو سو نوے جب آباب تھری انڈرڈ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں دو سو نوے میں ہم جیت رہے تھے اور اس کے بعد کراچی شہر کے اندر ریزلٹ کا کمپائل نہ ہونا فارم فورٹی فائیو کا نہ ملنا اور اس میں تاخیر ہونا اور اس کا آپس میں میچ نہ ہونا یہ اس چیز کے انڈیکیٹر ہے کہ یہ مینج کیا گیا ہے اور دھاندلی کی گئی ہے اور دھاندلی کے ذریعے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتایا گیا ہے تو اب یہ جو چیزیں ہیں اب آپس کے اندر ہی دستو گریبان نظر آتی ہے پوزیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اب اس پہ آپ دیکھ لیں لیکن الیکشن پیشن آف پاکستان دیکھ لیں کہ جس طرح پی ٹی اے کے خلاف اگر بات تھی تو فوری طور پر انہوں نے سو موٹو بھی لیا اس پہ ایکشن بھی لیا اور ری پولنگ کرائی اب یہ پارٹیاں تمام عالموں سوائے پیپلز پارٹی کے اس پہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں حرکت میں کیوں نہیں آرہا ہے ٹرانسپرینسی اس کو انشور کرنی چاہیے تحفظات پارٹیوں کے دور کرنے چاہیے اور جس طرح ڈسکا میں اس نے ری پولنگ کروائی یہاں پہ بھی ری پولنگ کروانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹیہ کے خلاف تو بہت زیادہ مترک نظر آیا کیا نون لیگ وہی جو درخواست گزار ہیں ان کی خواہش پر کیا پیپلز پارٹی میں بھی خلاف بھی اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان مترک نظر آئے گا یا پھر اس کا یہاں پہ میار ایک ڈبل سٹینڈر جو ہے وہ نظر آئے گا تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے جو وجود کو کس طرح غیر جانب در رکھتا ہے اور وہ اپنے عملی قدامات سے کس طرح اس کو ثابت کرتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا تو اسی کے ساتھ جاز دیجئے اللہ حافظ